ملک ہائیجیم اس بارے میں ڈسکس کرنا مناسب سمجھوں گا کیونکہ بہت ساری انفیکشنز ہوئے ہیں یا کنٹیمنیشنز جو دودھ میں ہو جاتی ہیں وہ یا تو اس جانور میں ہوتی ہیں کہیں اس کو انفیکشن ہوتی ہے کبھی ٹیور گلوزز ہوتی ہے کبھی انتریکس وغیرہ ہوتا ہے وہ دودھ کے تھوڑ سپریٹ ہو سکتی ہے وہ انسان جو دودھ کے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ملک میں اب تو مشینوں کا زمانہ آگیا ہے یا دودھ کو کیا نام ہے نکالنے والے یا ان میں ہینڈ واش سے لے کر کہیں کنٹیمنیشن ہوگی یا انوائرمنٹ میں جہاں جس برطن میں آپ مطلب ہے دودھ ڈالتے ہیں وہاں پہ فارٹ ہوگا یا اس لیے سے یا ڈسٹ ہوگا گردہ ہے یا فلائز ہیں مکھیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو خاص کر میں بتاؤں گا ملک بارن ڈیزیز جو ہے وہ کون کون سی ہے یا تو انفکشن جو ہے اس انیمال کا جو انفکشن ہوتا ہے وہ ڈریکٹ انسان کو ٹرانسپیٹ ہو جاتا ہے آل اڈیٹوبر کلوسز ہے بروس لوسز ہے کیوں فیور ہے کاؤ پاکس ہے فوڈ ڈماؤٹ ڈیزیز ہوتی ہیں انتریکس ہے لیپٹو سپیروسز وغیرہ اس دیکھے سے جو ڈیریکٹ انفکشن جو ہے ڈیوڈ سے ڈیریکٹ ٹرانسپیٹ ہوتی ہے وہ ٹائی فیڈ ہے پیرا ٹائی فیڈ ہے شگلوسز ہے کولرا بھی ہو سکتا ہے ہیپٹیٹ سے ہیپٹیٹ سے ہیپٹیٹ سے ہی ہو سکتا ہے کلین اینڈ سیف ملے کیسے ملے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سورس آف اینی مل جوا چاہیے وہ ہلی ہونا چاہیے اس کی ہیلتھ ٹھیک ہونے چاہیے اور کلینلی نیس کا پورا کیا کیا جانا چاہیے جہاں پہ وہ اینی ملز فیڈ کر رہے ہوتے ہیں رہتے ہیں اس ایرے میں اس پرمیسز میں صفائی ہونے چاہیے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاتھ سے ملک کیا گیا ہے یا ملک مشینز یوز کی جاتی ہیں جن برتونوں میں دودھ ڈالتے ہیں وہ ساف ہونے چاہیے ہونے چاہیے ملک ہینڈلرز کا کلینلی نیس اچھا ہونا چاہیے ان کا ہینڈ ہائیجین ہونا چاہیے ٹھیک اور جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں وائل کرنے کے بات ڈیریکٹلی ان کو ڈاون ٹین ڈیگری ٹمپریچر پہ لانے کی ضرورت ہوتے ہیں وہ بیکٹریل بروت کو ختم کر سکتے ہیں دیکھو ہاو ٹو پاسٹورائیز ڈا ملک دودھ کو پاسٹورائز کیسے کیا جائے گا پاسٹورائز کرنے سے نائنٹی پرسنٹ جو بیکٹریہ ہے ہیٹ ریزسٹنٹ جو بیکٹریہ جیسے ٹو پھول ہو جاتے ہیں اور ایک وائٹ میٹھڈ ہوتا ہے اس سے کیا ہے سمال اور رولر ایریاز میں جو کمیونٹیز ہیں ان میں اس طریقے سے دودھ کو بوائل کر کے تھرٹی منٹس کے لیے پھر کول کریا جانا چاہیے اور تکریبن پاسٹ ڈگری پر لانا چاہیے ہائی ٹمپریچر شارٹ ٹائم میٹھڈ جو ہے اس میں لارج کونٹری جو دودھ کی ہوتی ہے اس کو پاسٹورائز کیا جاتا ہے ایک گھنٹے کے لیے اس طریقے سے ایک اور میٹھڈ ہے ہائی ٹمپریچر ٹیکنیک اسے بھی ملک بوائل کر کے پاسٹورائز کیا جاتا ہے آخر پر میں یہ بتاؤں گا جو دودھ ہے اس کو طریقے سے استعمال کے جانا چاہیے بڑے کیر سے لینا چاہیے اور سوٹ دیکھنا چاہیے اور کون کون لوگ اس میں انوالوں ہیں اور کس طریقے سے بوائل کیا گیا پھر کول کیا گیا دودھ جو ہے ایک بیلنس ڈائٹ ہے مگر یہ دودھ جو ہے یہ آئرن میں زیادہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے بچپن میں جب چار مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو ارلی ویننگ کیا جاتا ہے تاکہ ماں کے دودھ میں آئرن کم ہوتا ہے آئرن کم ہونے کی وائے سے وہ بچہ پیل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے جلدی ارلی ویننگ کرنی ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ میرا یہ تھوڑا سا آئیڈیا کہ دودھ سے کون کون سی بیماریاں ٹرانسمنٹ ہوتی ہے ان کا کیا جانا چاہیے یہ اپنی سیفٹی اپنا کیا انڈیوجیل رسپانسیبلٹی ہے اور دودھ کے ساتھ جو ہینڈلرز ہیں یا وہ اینیمالز ہیں کیا ان کی پرابر فیڈنگ ہوتی ہے کیا ان کا اس طریقے سے یہ تھوڑا تھوڑی چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا رہوں گا تیل نیکس ویڈیو آل دی بیسٹ خدا حافظ حافظ نیکس ویڈیو آل دی بیسٹ خدا حافظ جوڑی ایک ویڈیو آل دی بیسٹ خدا حافظ